موسیقی ہوا ہے ٹائم 5 o'clock p.m. تو وہ 24 hour میں کتنا ہوئے گا زر کاؤنٹ کرو 24 hour clock میں کتنا ہوئے گا ٹائم 5 اب کیسے کاؤنٹ کرتے ہیں باتے ہیں 12 کے آگے کاؤنٹ کرتے جاتے ہیں 13, 14, 15, 16, 17 ٹھیک ہے تو یہ کیا ہو جہا ہے کہ 1700 آرز ہو جہے گا ہم جتنی ٹیکنیک سیکھیں گے وہ سب کی سب 24 hour format پہ اپلائے ہوگی وہ ایم پی ایم والے ٹائم کے اوپے نہیں اپلائے ہوا کھلے گی اچھا دو ہی چیزیں ٹائم میں یا ٹائم کو ایڈ کرنا ہوتا ہے یا ٹائم کو مائنس کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے آئے رہے یا ٹائم اور سبٹریکٹ دو ٹائم ایڈشن سیکھتے ہیں بلے ای ایم کے اندر 24 ڈال کلاک پہ اور نورمن اس کے اوپر ٹائم میں سیم ہوتا ہے ہاں جی ٹائم میں صرف دو کام ہیں پلاس اور مائنس ہے صرف ملٹیپلائی ڈوائیڈ نہیں ٹھیک ہے آجے آجے دیکھتے ہیں ایڈ کرنا ہی ان دونوں ٹائمز کو ایڈ کرنا ہے ان دونوں ٹائمز کو اچھا جی سب سے پہلے سیکھ لیں یہ 4 آر 30 منٹس ہیں اور 7 آر 15 منٹس ہیں یہ آپ ریڈ لائن دیکھ رہے ہیں یہ بڑی سی لائن دیکھ رہے ہیں ریڈ کلر کی جو میں نے بنائی ہوئی ہے بیٹی یہ ایک وال ہوتی ہے جو منٹس اور آرز کے درمیان میں ہوتی ہے یہ ایک وال ہے جو آرز اور منٹس کے درمیان میں ہے دیکھیں تو اب آپ نے یہ وال بنا دے نہیں ہو کیونکہ اس وال سے ادھر جانا یہ ادھر جانا نارمل کیری نہیں کر سکتے ہم ہمیں اس وال سے ادھر جانے کے لیے اور اس وال سے ادھر کیری لے کے جانے کے لیے تھوڑا سپیشل والا کیری کرنا بڑتا ہے چلی پہلے تو منٹس کو منٹس میں آرز کرنے کتنے ہو جائیں گے بیٹے 45 اور یہاں کیا آجے گا 11 تو this time is آرز کریں گے simple 4 آر 30 منٹس میں 7 آر 15 منٹس آج کریں تو it will be 11 آر 45 منٹس آر رائٹ ٹھیک ہے جی اچھا اب اس میں میں تھوڑی سی کاملکیشن آئی گی چلو جو لو جی اب منٹس پر منٹس آج کریں کتنے ہو جائیں گے منٹس پر منٹس آج کریں کتنے ہو جائیں گے 5 اور 5 10 مانو پر گیا 80 منٹس ہو گئے اور یہاں پر 12 آرز ہو گئے اب یہ تو کام خراب ہو گیا 12 آر 80 منٹس اب ہمیں پتے منٹس تو سکسی سے اوپر نہیں جا سکتے تو میٹے آپ نے کیا کرتے ہیں آپ نے منٹس میں سے 60 منٹس کر دینا اور آرز میں 1 آرڈ کرتے ہیں اس کا کہری اس طرح کرتے ہیں آپ منٹس میں سے 60 منٹس کرتے ہیں اور ادھر جا کے آرز میں میٹے ہمارڈ کر دیتے ہو اچھا 80 منٹس 20 کیا ہو جائے 80 منٹس 60 کیا ہو جائے گا 20 اور 12 پلس 1 کیا ہو جائے گا 13 سن نیچیں جب بھی کبھی آپ کے منٹس 60 کو اکسید کر جائیں جب بھی آپ کے منٹس کبھی 60 کو اکسید کر جائیں 60 سے زیادہ ہو جائیں آپ کے منٹس تو آپ نے منٹس میں سے 60 منٹس کر دینا ہے اور ادھر جا کے آرز میں 1 آرڈ کر دینا ہے اس کی لاجک ہے بیسکنی بیٹے اس وال کے اس سائٹ پہ رہتے ہیں منٹس رہتے ہیں اس وال کے اس سائٹ پہ آرز رہتے ہیں جب آپ ادھر سے سکسٹی منٹس کو اٹھا کے اس وال کو کروس کروا ہوگے جب لیفٹ سائٹ پہ وہ آئیں گے تو وہاں آرز رہتے ہیں سکسٹی منٹس کتنے آرز ہوتے ہیں وہاں نار ہوتا ہے نا تو آپ ادھر جا کے ان کو آرز میں ایڈ کر دیتے ہیں اور وہاں نار ایڈ بچھتے ہیں جب بھی کمی ہمارے منٹس سکسٹی سے زیادہ ہو جائیں تو ہم منٹس میں سکسٹی مائنس کر دیتے ہیں اور آرز میں ون ایڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر سکسٹی مائنس کرنے کے بعد بھی وہ سکسٹی سے زیادہ رہے تو پھر دوبارہ سکسٹی مائنس کر کے ون ایڈ تو باری باری کر کے آپ سکسٹی سکسٹی کر کے ادھر منٹس ایڈ کرتے جائیں گے جب تک آپ کے اس سائیڈ کے منٹس سکسٹی سے کام نہ رہ جائیں ٹھیک ہو گیا چلو اچھا ایک فائنل ویڈیشن آجو اچھا یہ ذرا کرو ذرا اس کو ڈوٹل کرو آرز کو آرز میں ایڈ کرو ہاں ایک نمبر کا ہوتا ہے آسان سا سٹیپ ہوتا ہے یہ بہت زیادہ مسئلہ نہیں ہے منٹس کو منٹس میں ایڈ کرو آرز کو آرز میں ایڈ کرو چلو جلدی سے کرو اچھا اس کے ساتھ کافی سالے مسئلے ہیں ابھی ٹھیک کرتے ہیں ہم کو یہ کوئی منڈے کا ٹائم تھا منڈے کو 22-30 ٹائم تھا منڈے کو 22-30 ٹائم تھا اس میں 8.45 آپ نے ایڈ کرنا تھا منڈے کو 22-30 ٹائم میں مجھے 8.45 आڈ کرنا تھا ہم نے ایڈ کیا یہ 75 آگیا مجھے یہ کیا آگیا 30e آگیا اب سب سے بہلے تو منٹس کو اڈجاست کرو ایدھر سے 60 میرازز کردو ایدھر کیا کردو گے ہے جب بھی منٹس میٹے جب بھی منٹس سکسٹی سے زیادہ ہو جائیں تو ہم منٹس میں سے سکسٹی منس کرتے ہیں آرز میں ون ایڈ کرتے ہیں تو بیٹی یہ ہو جائے گا تھرٹی ون اور شفٹین یہاں تک بات سمجھا گی اب یہ ایک پرابلم اور ہو گیا دن میں آرز کتنے ہو سکتے ہیں دن میں آرز کتنے ہو سکتے ہیں ٹوئنٹی فور ٹوئنٹی فور آر ہو سکتے ہیں آپ کے بس تھرٹی ون آر ہو گئے they're not making sense اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے آرز میں سے ٹوئنٹی فور مائنس کر دینا ہے اور دی میں ون ایڈ کر دینا آرز میں سے ٹوئنٹی فور مائنس کر دی اور دی میں ون ایڈ کر دی تو یہ ہو جائے گا سیون اور دی میں ون ایڈ کر دی منڈے تھا تو یہاں پہ کیا دن ہو جائے گا مائنس میں آ دیتے ہیں مائنس میں آ دیتے ہیں مائنس میں میٹے ان سبٹریکشن you might have to you may have to rewrite the question multiple times before borrowing borrowing کا مڈا مسئلہ ہے borrowing بھی ویسے نہیں کی جا سکتی جیسے نور میں نہیں ہے تو اس کے بھی میں آپ کو تین questions دکھاؤں گا ان تین questions میں ہی سارا کبھر ہو جائے گا 8-7 ابھی minutes میں سے minutes minus کریں hours میں سے hours minus کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اگر ہمیں کوئی trouble نہ آئے تو پھر تو normal ہے 8-7 is 1 5-2 is 3 and 3-2 is 1 ٹھیک ہے 58-27 کریں گے تو 31 ہو جائے گا اور 3-2 is 1 is this clear سب لوگوں کو ٹھیک ہے اچھا جی اب borrowing کریں گے اوکے borrowing کریں گے آپ دیکھو پیٹے یہ minus نہیں ہو رہا کیونکہ borrow نہیں ہم borrow کرنا پڑے گا ہمیں 43 minutes میں سے 55 minutes minus نہیں ہو رہے ٹھیک ہے 43 میں سے 55 minutes minus نہیں ہو رہے اب ادھر پیٹے borrow ایک طریقے سے کرتے ہیں سننے borrow کرنے کے لیے طریقہ کیا ہے کہ آپ نے hours میں سے one minus کر دیں اس کو ادھر لے کے جائیں ادھر کتنا add کریں گے ادھر 60 add کر دیں hours میں سے one minus کر دیں hours میں سے one minus کر دیں اور minutes میں جائیں minutes میں 60 add کر دیں اور اس بات کو دوبارہ لکھنے اس بات کو دوبارہ لکھنے سو دوبارہ لکھیں گے کیا بنجے گا یہ 11 کتنا بنجے گا 103 ٹھیک ہے اور 7 55 hours میں سے بیٹے one minus کر دیں hours میں سے one minus کر دیچئے one hours ہیدھر سے borrow کریں minutes کی طرف جا کے کتنا آئے گا one hour برو کیا ہوگا minutes واری سیٹ پہ جائے گا تو کتنے minutes ہوں گے ٹھیک ہے minutes میں سے minutes minus میں چلیں so this will be اور کتنا آتا ہے 48 آتا ہے یہ 48 آ گیا اور 11 میں سے 7 minus کر دیں 4 آ جائے گا تو 448 time آ جائے گا اوکی اچھا یہ بہلا question دیکھیں یہ بہلا question دیکھیں اچھا اس میں wall بنائیں اچھا اب اس میں دیکھیں مسئلہ کیا آ رہا ہے اس میں مسئلہ دیکھنا کیا آ رہا ہے 50 minutes سے 30 تو minus ہو جائے گا کیونکہ اس figure out مسئلہ کیا آنے والا ہے آپ کے اوپر والے hours کم ہیں hours کم ہیں two hours میں سے 11 hours نہیں minus ہو سکتے two hours میں سے 11 hours نہیں minus ہو سکتے if upper value of hours is smaller اب ہمیں ایک دن بارو کرنا پڑے گا نہیں اب ہم پچھلا والا دن بارو کریں گے جس طرح minutes کم تھے تو hour بارو کیا تھا نا 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 minutes کم تھے تو hour بارو کیا تھا تو اب hours کم ہیں تو پچھلا والا دن بارو کریں گے ہم پچھلا دن میں چلے جائیں گے پچھلا دن آرڈ کریں گے پچھلا دن آرڈ کریں گے ٹھیک ہے ایڈ میں پچھلا اگلے دن میں چلے گے تھے نا ایڈ میں 24 minus کرتے ہیں اچھا جی so اس کے کے اندر کیا کریں گے ہم آپ کیا کریں گے ادھر سے اس میں 24 add کر دیں اور منڈے میں سے ایک دن minus کر دیں منڈے میں سے ایک دن minus کر دیں ٹھیک ہے question دوبارہ لکھ لیتے ہیں 2650 دن کیا آج ہے گا اور میں سے 1130 minus کر دیں اور جو آنسر آئے گا وہ سندے میں آئے گا دن minus کر دیں پسلے دن میں چلے گئے ہیں اب زیادہ minus کریں 15 میں سے 3020 اور 26 میں سے 11 15-20 سندے question پڑھ لو میٹے question صرف پڑھنے کو کہہ رہا ہوں story پڑھ لو ایک دفعہ اس کو deal کرنے کا بڑا ایک آسان سا طریقہ ہے اس سے پہلے ہم آپ کو جرنی کی ایک equation سکھا تو میٹے کسی بھی جرنی کی equation ہوتی ہے departure time plus plus جرنی time is equal to arrival time آپ گھر سے نکلتے ہو سکول کے لیے 8 o'clock 30 minutes آپ کا distance ہے تو آپ 8 o'clock میں 8 o'clock آپ کا departure time 30 minutes آپ کا distance ہے تو آپ arrive کتنے بجے کرتے ہو 8 30 پہ arrive کرتے ہو ہم کے departure time میں ہم journey time add کریں ہم جتنے بجے نکلیں common sense کی equation ہے کوئی مطلب مشکل equation نہیں ہے اگر ہم departure time میں اگر ہم اپنے starting time میں journey time add کر دیں تو ہمارا arrival time آ جاتے ہیں common sense چڑی پڑھو سر آپ london is 4 hours ahead of dubai ٹھیک ہے so when it is 2 o'clock in dubai it is 6 o'clock in london مطلب dubai سے london کا اگر time نکالنا ہے آپ نے تو آپ نے کیا کہہ رہے ہونے plus 4 hours ٹھیک ہے 4 hours ہم نے add کر رہے ہونے ٹھیک ہے dubai سے اگر london کی طرف کو جانا ہے تو آپ نے 4 hours add کے name ali lives dubai at 7.30 local time اچھا بیٹے local time کا کیا مطلب ہوتا ہے local time کا guys کیا مطلب ہوتا ہے جن کو نہیں پیتا بیٹا سن لو local time کا مطلب ہوتا ہے اس شہر کا time یہ ہے dubai کی اندر 7.30 وے میں dubai کے اندر 7.30 وے میں ٹھیک ہے تو بیٹے dubai کے اندر time enter کر دو departure کا 7.30 پہ اس نے نکلا ہے اور انہوں نے کہا جی it takes flight 6 hours to reach the journey تو 6 hours بیٹے flight time ہے journey time ہے وہ تو دونوں طرف سہیم ہی رہے گا ٹھیک ہے اور what is the time in london when he arrives there اور question نے پوچھا ہے london میں arrival کا time کیا ہوگا اچھا اب اس question کو کرنے کے بیٹا دو طریقے دونوں سن لیجئے پہلا تو یہ کہ آپ departure plus journey time کر کے یہ arrival time نکالنے ہیں arrival time کس کے حساب سے آئے گا dubai کے حساب سے آئے گا اس میں سے 4 hours add کر دیں تو london کا time آجے گا بات سمجھا رہی ایک طریقہ تو یہ دوسرا طریقہ یہ ہے آپ اس کے departure time کو ابھی 4 hours add کر کے تو london کے حساب سے departure time نکال لیں آپ نے london کے حساب سے departure time نکال لیا اب ان دونوں times کو add کریں تو ہمارے پاس کیا آجے گا یہ والا time آجے گا چلیں کر کے دیکھتے ہیں 7.30 میں یہ وریکنگ دیکھئے گا 7.30 میں 6 hours add کرنے ہیں add subject کی وہی tracks ہیں جو اوپر سکھ کے آئیں تو بیٹے 13.30 ٹھیک ہے یہاں پہ آگیا بیٹے 13.30 آگیا اب اس سے ہم نے جانا ہے نیچے والے time پہ تو ہم نے add کرنا ہے اس پہ 4 hours plus 4 hours کریں گے تو دبائی والا time آجے گا لندن والا time آجے گا تو اب ہم کہیں گے 13.30 میں plus کر دیں 4 hours یہ ہو جگا بیٹے 17.30 ٹھیک ہے تو یہ آپ کا final time آگیا جو ہم اس جگا پہ رکھیں گے سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے 17.30 یہ ہم نے final time آجے گیا